ذرا سوچیں ایک پیشےور ہتیارہ ایک وشیش کام کو انجام دینے کے لیے جان بوجھ کر دنیا کی سب سے خطرناک جیل میں گھس جاتا ہے لیکن کیا وہاں سے نکل پائے گا یا نہیں یہ تو کہانی سن کر ہی پتا چلے گا کہانی کی شروعات ہوتی ہے آرثر بشپ نام کے ایک آدمی سے جو سمدر کنارے اپنی بوٹ میں رہتا تھا ایک دن صبح وہ اٹھا اور کافی پینے کے بعد بوٹ سے باہر نکلا تب ہی اس نے بوٹ میں لگے ایک بم کو چالو کر دیا تاکہ کوئی اس کی بوٹ چورا نہ سکے یہ چوری روکنے کا اس کا خاص طریقہ تھا اس کے بعد وہ اپنی بائیک پر ایک ریسٹورنٹ پہنچا وہاں کے سب ہی لوگ اسے پہلے سے جانتے تھے اور ویٹر نے اسے سمدر کے پاس والی جگہ پر بیٹھایا تب ہی ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ وہاں کافی سمیے سے اس کی تلاش کر رہی ہے لڑکی نے کہا کہ اس کا باس چاہتا ہے کہ بشپ تین لوگوں کا خون کرے لیکن یہ دکھنا چاہیے کہ ان کی موتیں صرف ایک حادثہ تھیں اسے پتا تھا کہ بشپ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کیونکہ وہاں اس کھیل کا پرانا کھلاڑی ہے لڑکی نے بشپ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اس کام کے لیے ہاں نہیں کی تو وہاں پولیس کو خبر کر دے گی کہ بشپ زندہ ہے پچھلی بار بشپ نے اپنی موت کا ناٹک کر کے پولیس سے بچ نکلا تھا تب ہی بشپ نے دیکھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے اچانک اس نے اپنا فون نکال کر اس لڑکی کی تصویر لے لی جیسے ہی لڑکی نے بندوق نکالنے کی کوشش کی بشپ نے اس پر حملہ کر دیا یہ دیکھ کر لڑکی کے ساتھ ہی بھی بشپ پر ٹوٹ پڑے لیکن اس نے ایک ایک کر کے سب کو ہرا دیا پھر بشپ نے دیکھا کہ نیچے سے اور گنڈے اسے پکڑنے آ رہے تھے اس لیے وہ دیوار سے کود کر ایک کیبل کار پر لٹک گیا لڑکی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بشپ کا پیچھا کیا اور کیبل کار میں گھس گئی وہ بشپ کو اندر ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ چھت پر تھا لڑکی نے چھت پر بندوق چلا دی لیکن بشپ این وقت پر کود گیا اور ایک پیرا شوٹ پر جا گرا رات کو جب وہ اپنی بوٹ پر جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ دو لوگ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے اس نے بنا سمیہ گوائے اپنا فون نکالا اور بوٹ میں دھماکا کر دیا اس کے بعد وہ مال اتارنے اور چڑھانے کی جگہ پر پہنچا اس نے ایک ڈببہ کھولا اور اپنے پاسپورٹس اور باقی کاغذ جلا دیے پھر بشپ تھائی لینڈ کے ایک ٹاپو پر گیا جہاں وہ ایک لڑکی سے ملا جسے وہ پہلے سے جانتا تھا یہ لڑکی وہاں کے ایک ہوتل کی مالکن تھی وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی اور بشپ نے ایک خفیہ جگہ سے ایک بیگ نکالا جس میں کئی سارے فونز تھے آرثر بشپ نے تصویر والی لڑکی کے بارے میں جانکاری جھٹائی اور پایا کہ وہاں کرین نام کے ایک آدمی کے لیے کام کرتی ہے ادھر جینہ نام کی لڑکی ہوتل کی مالکن سے ملی اور کچھ دوائیاں مانگی مالکن نے جینہ کی بازو پر کئی گھاو دیکھے جیسے اسے کسی نے بری طرح پیٹا ہو مالکن نے اس کی اور مدد کرنے کی کوشش کی لیکن جینہ نے کہا کہ اسے صرف دوائیاں چاہیے اور پھر وہاں سے چلی گئی رات کو مالکن نے سمدر میں ایک بوٹ دیکھی جس میں ایک آدمی ایک لڑکی کو پیٹ رہا تھا اس نے ترنت بشپ کے پاس جا کر اس لڑکی کی مدد کرنے کو کہا بشپ بوٹ پر پہنچا اور بولا اگر تُو سچا مرد ہے تو اس لڑکی کو چھوڑ دے وہاں لڑکی جینہ ہی تھی لیکن اس آدمی نے بشپ کی بات نہیں سنی اور بندوق نکال لی اس گلتی کے لیے بشپ نے اس کی دھولائی کر اسے مار ڈالا اس کے بعد بشپ نے مالکن سے کہا کہ جینہ کو لے کر ہوتل چلی جائے بشپ نے بوٹ کی چھانبین کی تو اسے جینہ کا پاسپورٹ اور فون ملا جس میں اس کی تصویر تھی اس نے جینہ سے پوچھا کہ اس کی تصویر اس کے فون میں کیوں ہے جینہ نے سہمی ہوئی آواز میں بتایا کہ کرین اسے دھمکا رہا ہے اور اب تک جو ہوا وہاں کرین کے پلان کا حصہ تھا تاکہ وہاں بشپ سے مل سکے جینہ کا کام تھا بشپ سے مل کر ایک نمبر پر کال کرنا اور پھر اس کا مشن ختم بشپ کو پتا چلا کہ جینہ اناتھ بچوں کو پالتی ہے جن کی تصکری ہو رہی تھی کرین نے جینہ کو دھمکایا تھا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اس کے بچوں کو مار ڈالے گا بشپ نے دیکھا کہ ایک بوٹ ٹاپو کی اور بڑھ رہی ہے جس میں کئی آدمی تھے جو ٹاپو پر نظر رکھے ہوئے تھے بشپ نے جینہ سے کہا کہ اسے دوستی بڑھانے کا ناٹک کرنا ہوگا تاکہ کرین کو شک نہ ہو اس نے ایسا ہی کیا اور بشپ نے معافی بھی مانگی لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا بشپ نے بتایا کہ اسے جان کر خوشی ہوئی کہ جینہ اناتھ بچوں کو پالتی ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک اناتھ تھا بچپن میں اسے اور کرین کو ایک گینگسٹر نے خریدا تھا بشپ تو اس کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا لیکن کرین نہیں بھاگ سکا اس لیے انہوں نے کرین کو گنہگار سمجھ کر سزا دی اور تب سے کرین بشپ سے نفرت کرتا ہے بشپ نے جینہ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک یوجنا بنائی اور نشانی کے طور پر اپنی گھڑی دی اگلے دن کرین کے آدمیوں نے جینہ کو کڈنیپ کر لیا پھر بشپ نے کرین کو کال کر کے اسے دو دو ہاتھ کرنے کی چنوٹی دی جب وہ دونوں ملے تو بشپ نے کہا کرین جینہ کو چھوڑ دے ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا وہ بہت اچھی لڑکی ہے اسے جانے دے لیکن کرین نے کہا چھوڑ دوں گا لیکن اس کے لیے تمہیں تین لوگوں کا قتل کرنا ہوگا کرین نے بشپ سے کہا کہ پہلا آدمی ایک افریقی گنڈا ہے جو دنیا کی سب سے خطرناک جیل میں قید ہے پھر کرین نے اسے ایک جی پی ایس ٹریکر نگلنے کو کہا تاکہ کام پورا ہونے پر اس کے آدمی بشپ تک پہنچ سکیں بشپ نے جینہ کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگا تو کرین نے کہا کہ ہر مشن پورا کرنے کے بعد وہ جینہ سے فون پر بات کر سکتا ہے اور تینوں مشن پورے ہو جانے کے بعد جینہ رہا ہو جائے گی اب بشپ نے اپنا کام شروع کر دیا اسے پتا چلا کہ وہ جیل سمدر کے بیچوں بیچ ہے جو شارک سے بھرا ہوا تھا اور جیل کے چاروں اور سو میٹر لمبے پہاڑ تھے اس لیے اس جیل میں گھسنا لگ بھگ ناممکن تھا اس کے بعد بشپ نے کچھ گینگسٹروں کی جانکاری نکالی اور ایک آدمی چنا جس کے چہرے پر ایک ٹیٹو تھا آرثر بشپ نے ایک آدمی کی طرح ہلیا بنایا اور مشن کے لیے ضروری سامان خرید لیا اگلے دن جب وہ سڑک پر گھوم رہا تھا پولس نے اسے گینگسٹر سمجھ کر گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا جیل میں اس نے دیکھا کہ اس کا شکار کرل کرل ہمیشہ چار پانچ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ایک ساتھی قیدی نے بتایا کہ کرل نے لائیبیریہ کے راشترپتی کا خون کیا تھا اور کئی قیدی اسے مارنے کی کوشش کر چکے تھے جب کرل پر پھر سے حملہ ہوا تو اس بار بشپ نے اس کی جان بچا لی کرل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کھانے پر بلایا جب بشپ اس سے ملنے گیا تو اس نے کرل کی جان لے لی اور سب کو لگا کہ اس کی موت زہریلا کھانا کھانے سے ہوئی ہے اس کے بعد بشپ نے جیل کی دیوار میں دھماکہ کیا اور اپنے پورے شریر پر ایسا سپری چھڑکا جس سے شارک اس کے نزدیک نہ آئیں انت میں اس نے جی پی ایس کیپسول نگلا اور سمدر میں کود گیا ادھر بوٹ کے کپتان کو میسج ملا کہ بشپ نے کام پورا کر لیا ہے کرین کے آدمیوں نے اسے بچا لیا پھر بشپ نے جینا سے فون پر بات کی تو جینا نے بتایا کہ بشپ کے پاس اگلے آدمی کو مارنے کے لیے صرف چھتیز گھنٹے ہیں نہیں تو وہے لوگ جینا کو مار دیں گے کرین نے اسے دوسرے آدمی کی جانکاری بھیجی جس کا نام ایڈریان تھا جو ایک عرب پتی اور انسانوں کی تذکری کرنے والا تھا ایڈریان آسٹریلیا میں ایک اٹھائٹ منزلہ بیلڈنگ میں رہتا تھا جہاں کی ساری دیواریں دروازے اور کھڑکیاں بولٹ پروف تھیں اوپر سے ہر جگہ سینسر اور فنگر پرنٹ ڈیوائس لگے تھے بشپ نے نیچے کے اپارٹمنٹ کا نقشہ تیار کیا اور کانچ پھوڑنے والے بم بنائے پھر وہ صفائی کرمی کے بھیس میں اس گھر میں گھوز گیا کھڑکی سے لٹک کر وہ ایڈریان کے گھر کے سویمنگ پول تک پہنچا اور وہاں بم فٹ کر دیے جیسے ہی ایڈریان نے سویمنگ پول میں ڈب کی لگائی بشپ نے دھماکہ کر دیا اور ایڈریان نیچے گر کر مر گیا پھر جینا کا کال آیا لیکن اس بار اس نے چالاکی سے اس بوٹ کا نمبر دکھا دیا جس میں وہ قید تھی بشپ ہیلیکاپٹر سے اس بوٹ تک پہنچا اور کئی گنڈوں کو مار گر آیا لیکن افسوس کچھ دیر بعد وہ پکڑا گیا کرین نے اسے آخری چیتاونی دی کہ اگر پھر سے ایسا ہوا تو جینا ماری جائے گی اور اس کی موت کے ذمہ دار ہوں گے بشپ اب بشپ کا آخری مشن تھا امریکہ میں رہنے والے میکس کو مارنا جو ایک پہاڑ پر بنی بیلڈنگ میں چھپا ہوا تھا وہاں سبمرینز کا کارخانہ تھا اور ان سبمرینز میں بڑی بڑی مسائلیں چھپائی گئی تھی وہاں خفیہ طریقے سے کسی کا بھی اندر آنا یا باہر جانا ناممکن تھا بشپ کے پاس اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹھالیس گھنٹے تھے اسے خبر ملی کہ میکس نے ایک ہیلیکاپٹر منگوایا ہے اس لیے اس نے ہیلیکاپٹر کے نیچے چھپ کر میکس تک پہنچنے کا پلان بنایا جب اس کی ترقیب کامیاب رہی تو اس نے بیلڈنگ کے سارے کیمرے جام کر دئیے چاروں اور ہڑکمپ مچ گیا اور گارڈز میکس کو ایک خاص کمرے میں لے جانے لگے تب ہی بشپ نے لفٹ میں دھماکا کر دیا لیکن کسی طرح میکس خاص کمرے تک پہنچ گیا بشپ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اور اس نے میکس کے ساتھ مل کر اس کی موت کا ناٹک کیا تاکہ کرین کو چکما دیا جا سکے ان کا پلان تھا کہ جب کرین کے آدمی میکس کی لاش دھونڈنے آئیں گے تو کرین بوٹ میں اکیلا ہوگا اور اسے ختم کرنا آسان ہوگا انہوں نے پلان کے مطابق میکس کی موت کا ناٹک کیا اور جیسے ہی وہاں دھماکا ہوا بشپ نے اسے سمدر سے بچا کر ٹاپو پر لے آیا پھر بشپ نے کرین کو کال کر کے کہا اب آو جینہ کو چھوڑ دو لیکن کرین نے پہلے میکس کی لاش دیکھنے کی مانگ کی بشپ نے بتایا کہ لاش اس کی سبمرین میں پڑی ہے اس کے بعد کرین نے اپنے آدمیوں کو لاش دیکھنے کے لیے بھیجا اور وہیں اس نے بوٹ میں لگے بم کو ایکٹیویٹ کر دیا بشپ نے جلدی سے جینہ کو چھوڑایا اور اسے ایک ایسے ڈبے میں پہنچا دیا جو دھماکا ہونے سے پہلے ہی بوٹ سے الگ ہو گیا اب بشپ اور کرین کی زبردست لڑائی شروع ہو گئی بشپ نے کرین کو زنجیر سے باندھ دیا اور تب ہی بوٹ میں دھماکا ہو گیا جس سے کرین کی موت ہو گئی جینہ بچ نکلی تھی اور کچھ سمیے بعد میکس کے آدمیوں نے بوٹ کا ملبا باہر نکالا کچھ دنوں بعد جینہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی جب اس نے دیکھا کہ بشپ اس کے سامنے کھڑا تھا دراصل بشپ بوٹ کے سٹیل روم میں چھپ گیا تھا جو آپات ستھیتی کے لیے بنایا گیا تھا اور اس طرح وہ دھماکے میں بچ نکلا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں